سب سے پہلے تو آپ نے یہ اس کے لائٹ کو چیک کرنا ہے بٹن کو دبا کے بلنگ کر رہی ہے یا نہیں کہ کیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ریموٹ بھی ٹھیک ہے اور اس میں سیل بھی ٹھیک ہے کیونکہ لائٹ بلنگ کر رہی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا یہ والا فیوز چیک کرنا ہے یہ فیوز بکسے کے باہر ہی لگا ہوتا ہے یہ والا فیوز ٹھیک ہے اس کو ناخن کی مدد سے اس طرح سے آپ نے کھول لینا اور فیوز کو چیک کرنا باہر سے یہ نظر آجاتا ہے ٹھیک ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیوز بالکل ٹھیک ہے اب فیوز بھی ٹھیک ہے اور ریموٹ بھی ٹھیک ہے لیکن موبلیزر پھر بھی کام نہیں کر رہا ہے اس کا تو اب کیا کریں کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے تو دو سو ویڈیو کے اہم تک ضرور دیکھیں آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا مسئلہ بن سکتا تو آپ بغیر مکینک کے یا بغیر آٹو الیکٹریشن کے گاڑی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کسی جگہ پر مکینک یا الیکٹریشن نہیں ملتے جس کی وجہ سے پھر آپ کو کافی مسئلہ بنتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر اس کا فیول پام کی رلے لگی ہوتی ہے یہ نکھلے کمپیوٹر کے ساتھ ہی کولنگ کوئل کے ساتھ یہ رلے لگی ہوتی ہے فیول پام کی ٹھیک ہے یہ سامنے اس کا گریپ کھڑا ہے جس ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا کھیچیں گے یہ تھوڑا سا باہر آ جائے گا یہاں ہاتھ ٹالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہی ہیں دو وائر ایک کالے رنگ کی اور ایک گلابی رنگ کی ٹھیک ہے ان میں آپ کو کوئی رنگ چھوٹی سی وائر لے کے ان دونوں کو آپ اس میں ملانے آپ نے کالے رنگ کی تار اور گلابی رنگ کی تار کو ٹھیک ہے تو اسے فیول پام پان ہو جائے گا یہ وائر میں نے لگا دی ان دونوں وائر میں کالی تار اور گلابی تار میں یہ وائر میں جانے لگا دی ہے ٹھیک ہے اس کپلر میں تو اب جیسے ہی میں سوچ لگاؤں گا فیول پام پان ہو جائے گا کیونکہ اس کا موبلیزر صرف فیول پمپ کی رلے اور سلف کی رلے سلف کی رلے کا کرنٹ کٹ آف کرتا ٹھیک ہے اب میں سوچ لگاؤں گا تو میرا فیول پان تو آن ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ سوچ لگائیں اور گیر میں گاڑی ڈالیں اور دکھا لگائیں گے تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی کو دکھا نہ لگائیں تو ایسے سٹارٹ کریں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اندر سے سوچ کے لگا دینا ٹھیک ہے اگر اسی صورت میں آپ گاڑی کو دکھا لگائیں گے گیر میں ڈال کے تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں گاڑی کسی ایسی جگہ پر کھڑی ہے جہاں پر دکھا نہیں لگ سکتا تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں ابھی وائر لڑکا لینے گیا ہے ہم وائر لے کے آجائے چھوٹا سا ٹکڑا ہونا چاہیے وائر کا ٹھیک ہے ابھی لڑکا لے کر آتا ہے اس موبلائزر کا جو ہے نا سوزوک عمران کا یہ صرف فیول پاپ کا کرنٹ اور سلف کا کرنٹ گیپ کرتا ہے اور اکثر ہی اس میں مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر برات کا ٹائم ہو تو کوئی اکٹریشن یا مکینک بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے یہ سلف کی اس کے وائر ہے کالی تار کھٹی داری ہے یہ اس کو آپ نے اتار دینا ٹھیک ہے اس طرح کی وائر لینے ہیں آپ نے اس جگہ اس لپی پہ لگانے ہیں آپ نے اس طرح یہ اس کا ٹرمینل ہے یہاں پہ لگا کے آپ کو بیٹری کی پوزیٹیو ٹرمینل سے لگائیں گے تو گاڑی سلف اٹھا لے گی اور آپ نے وائر کو ہٹا دینا ٹھیک ہے اب میں لگا رہا ہوں یہ والی وائر ہے میرے ہاتھ میں یہ پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ لگانے ہوں ٹھیک ہے ابھی لگائی اور گاڑی سٹارٹ ہو گئے اندر سے آپ کا سوچ لگا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس طریقہ سے آپ گاڑی کو بغیر موبلائزر کے ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں یا بغیر مکانیکہ تو لیکٹشن کے ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس گاڑی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا موبلائزر کا لیکن میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر لوں تاکہ کیونکہ اکثر جو ہے کسٹمر کو کبھی مسئلہ بننا ہے تو ہم گئے ہیں تو پھر جا کے سٹارٹ کر کے آئے ہیں تو کبھی رات کا وقت ہوتا ہے تو ایسا مسئلہ بن جائے تو پھر بڑی پریشانی بنتی ہے تو ویڈیو کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب زور کریں اور دعا میں یاد رکھیں شکریہ